جی ناظرین آپ کا اپنا میزبان ایمے رحمان نہور ٹونٹی فور نیوز سے اس وقت خیال رحمان پروگرام میں ایک ایسی شخصیت جس کا تحارف اگر میں کروانا چاہوں تو آج کا میرا اس پروگرام متمل نہ ہوگا ناظرین خموش خدمت کی ایک مثال تاجروں کی حقوق کے لیے انہوں نے ہمیشہ صفی اول کا کردار ادا کیا ایک پڑی لکھی شخصیت جن کا نام خامس بھٹ ہے تاجروں میں ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے اور ایک نیک نامی سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں آج ان سے گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والی اچھا سر آج تک آپ کن کن عودوں پر فائز رہے اور کس ایسے عودے پر کام کر کے آپ کو سکون رہت آسر ہے دیکھیں جی آفٹر کمپلیٹیم میں نے ایجوکیشن جی جی تو میں نے جائن کیا پاکستان فوٹبال فیلیڈیشن کیونکہ میں ایز ای رائٹر فریلانسر میں تھا نوائے وقت میں شاہد شیخ صاحب اب بھی ہیں روزنامہ جنگ میں تو فوٹبال میری گیم بھی تھی نیشنل لیول تک میں کلیئر تھا لیکن اس کے بعد ایز ای رائٹر میں نے اس میں کام کی ہے کوئی بیس پچیس سال جب میں نے یہ تاجروں کے لیے بزنس شروع کیا تو پھر اس کے بعد میں نے لہور چیمبر پیاف گروپ کو جائن کیا یہ کوئی چوبیس پچیس سال پہلے کی بات پچیس سال تو اس میں جہاں پیاف نے آج فیڈیشن میں بھی رولنگ پارٹی پیاف ہی کی ہیں جو اس دفعہ آج امنی صاحب پیچھلے دو سال پہلے اور پھر اس کے بعد مگو صاحب آئے اور اب عرفان اکبال شیخ صاحب فیڈیشن کے صدر متقی ہوئے تو پیاف میں ایز ای ورکر میں نے جائن کیا اور پیاف نے مجھے سینئر وائس چیئرمن اور وائس چیئرمن کودہ بھی دیا اور تین دفعہ لاہور چیمبر میں میں ایز ای اگزیکٹیو میمبر لاہور چیمبر بھی اپنا ٹینور پورا کر چکا ہوں اور چوبیس سال سے پیپر اینڈ بورڈ کمیٹی لاہور چیمبر جو میرے پاس ہے اور اس کے علاوہ ٹریفک پولیس لائزن کمیٹی جو آٹھ دس سال سے بھی ہے وہ بھی میرے پاس ہے اور اللہ کا شکر ہے لاہور چیمبر میں دیگر فسیلیٹیز کے ساتھ جو ہم اپنے میمبر کو سہولتیں پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں جو دو تین سال پہلے کچھ وجہ سے یہ بند ہو گیا تھا جو ٹیسٹ ہے آپ کے ڈرائیونگ لیسنس کا چیمبر کے مہبران کے لیے وہ بھی اس سال انشاءاللہ کا شکر ہے دیو ٹو دی کٹسی آف سی سی پیو اور منتظر مہدی صاحب جو اس وقت سی ٹیو ہیں ان کی کوویش سے یہ بحال ہو چکا ہے اور ہم میں تین ماہ میں تکیون سو کے قریب میمبر کا لیسنسنگ ٹیسٹ بھی لاہور چیمبر میں ہوگا ہے اور اس میں رینیول بھی ہو رہا ہے انٹرنیشنل بھی بن رہے ہیں لرنر بھی بن رہا ہے تو یہ ساری سہولت دوار چیمبر میں ہم پر روائیڈ کر رہے ہیں جہاں تک یہاں کا تعلق ہے اپما کا دیوان یہ چودہ پندرہ سال پہلے اس میں میرے گروپ نے یہاں کامیابی حاصل کی اور سٹیل ہم کلین سویپ بھی کر رہے ہیں اور پندرہ سال میں اللہ کا شکر ہے میرے ساتھی جو پندرہ پریزیڈنٹ ہیں وہ ہر سال ایک پریزیڈنٹ گروپ کا آتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم کام کرتے ہیں وہ دوبارہ صدر نہیں آتا یہ آپ کے رولز ہیں ہاں یہ ہم نے نہیں ایک جیسے چیمبر میں جیسے چیمبر میں ہم نے ایسے کر لیے اچھا سر آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ آرٹیکلز آرٹیکلز کے موضوعات کون سے تھے جن پہ آپ نے میرے میری گیم تھی ایسے میں نیشنل سپورٹس میرا گیم تھی فوٹبال اور میں پنجاب یونیورسٹی کی طرح سے نیشنل کمپیٹیشن پہ حصہ لیتا رہا ہوں اس کے بعد کیونکہ گیم تھی تو میں اسی پہ زیادہ پر اس ٹوڈنٹ ایکٹیوٹیز پہ کرتا تھا جب میں پریزیڈنٹ تھا گورنمنٹ کالیج میں پریس کلیب کا تو اس کے بعد جب یہ سپورٹس کا جب شروع ہوا تو پھر سلطان عارش صاحب مرہوم ہے نوائوقد میں تھے تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا پھر شاید شیخ صاحب ماشاء اللہ بھی کام کر رہے ہیں جھنگ میں تو یہ ان کے ساتھ مل کے اور اسی میں مجھے پانچ کلر لگے اور میں ایس اسسٹنٹ مینیجر اور میڈی ایڈویزر پاکستان ٹیم میں جو ہیں انگلینڈ ایران ایراک بنگلہ دیش اور چائنہ یہ پانچ کلر جو ہے نا ایس ای نیشنل کلر مجھے یہ بھی حاصل ہے زیادہ حاصل ہے جب تک پیاف کا تعلق ہے بیس چوبیس سال سے ہم یہ آپ کی اپنی قیادت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے جیسے آپ کو پتا ہے لاہور چیمبر میں بھی پیاف کا ایک سال پریزیڈنٹ آتا ہے اگلے سال دو وائس پریزیڈنٹ آتے ہیں جی جی تو فیڈیشن بھی ہے ماشاءاللہ اور نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول پہ پیاف چلی گئے بہت اچھا سر یہ ابھی حالی میں ایک دلخراش واقعہ ناہرکلی میں ہوا تو آپ لا اینڈ آرڈر کی مجودہ صورتحال سے کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے یہ تین ساڑھے تین چار سال سے جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے اب تو اس میں چھپنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے جہاں تک لا انڈ آرڈر سیچویشن کا تعلق ہے وہ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ جو آر ان دا فیلڈ اور یہ آہ چیک انڈ بیلنس ٹوٹل کولیپس ہو چکا ہے کسی فیلڈ میں بھی ہو کسی فیلڈ میں بھی ہو کوئی ادارہ بھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے یا اس کی اتنی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے جی 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 ایمارا بزنس کا بھی آہ ملنے اگر ریڈ بڑھا رہی ہیں لوگوں پہ مہنگائی کا اثر ہو رہا ہے تو کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے آپ بھی شور مچا رہے ہیں آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو سارا دن وہ یہ ہی چل رہے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا لیکن کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں تو یہ میں سمیتا ہوں فیلیر ہے تمام لیول پہ گورنمنٹ گورنمنٹ اچھا صرف دوبارہ ایک بجٹ جو منی بجٹ آیا ہے اس کے حوالے سے تاجروں کے کیا خدشہ آپ کے سامنے ہی ہیں دیکھیں تاجر جو ہے وہ تنگ آتا ہے جب آپ انہیں ڈاکومنٹیشن کی طرح لے جاتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس وسائل اتنے ہی نہیں ہیں اور چھوٹا تاجر جو ہے محدود جگہ پہ محدود وسائل کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کے لیے نہ تو وہ عملہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی جو موجودہ ڈاکومنٹیشن کی گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے اس میں آ سکتا ہے تو اس کے لیے تو بڑے مسائل ہیں جب یہ ڈاکومنٹیشن کی طرف جاتے ہیں لیکن جب آپ پاس ہون کرتے ہیں نا جیسے ٹیکسیز ہیں پیٹرول بڑھ رہا ہے یا آپ نے ڈیوٹیز لگا دی اسے ٹیکس بڑھا دیا تو وہ جانا عام آدمی پہ ہے لوگ یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہے جیس کا عام آدمی پہ اثر نہیں ہے وہ ہوتا ہے دیکھیں انڈ پہ جس نے یوزر ہے نا وہ اسی پہ جانا ہے ہمیں دس کی ملے گی ہم بارہ کی بیج دیں گے بارہ کی ملے گی چودہ کی ملے گی تو یہ سارا سیٹ اپ بسیکلی آ یہ آ لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ عام جو ہے آ جو آدمی اس کو اثر نہیں پڑے گا میں سمجھتا ہوں یوں نہیں پہ ظلم ہے اور جو خاص تو پہ سیلریز پرسن ہیں یا عام جو بیس پچیس ہزار کمار ہے یا پندرہ ہزار میں انجھے نہیں نظر آتا وہ کیسے اپنا سسٹم چلائے گا اور یہ منی بجٹ انہوں نے لا کے بہت بڑا ظلم کی ہے انہوں نے کلیکشن اصل میں ان سے سسٹم ہی کوئی نہیں چل رہا سسٹم ہی کوئی نہیں چل رہا یہی وجہ ہے بندے بھی پالیسی کوئی نہیں کوئی پالیسی نہیں پھر چیک انڈ بیلنس کوئی نہیں کسی قسم میں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں اچھا سج آپ کالمیسٹ ہیں مجودہ دور اقتدار میں سوشل میڈیا کے کردار کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اب تو ساری دنیا بدل گئی آپ تو سوشل میڈیا ایک چیز جو آپ چھپ نہیں سکتی دنیا میں کئی کوئی تو آٹومنٹیکلی وہ آپ تک پہنچ گیا جی پھر آپ کے جو کومنٹس ہیں فوری طور پہ وہ دنیا میں پہنچ جائیں گے تو اب تو کوئی چیز وہ چھپنے والی بات نہیں مجھے یاد ہے کہ جب بھٹوں کے خلاف تحریک نکلی ہے تاجر قومی اطاعت کی تو بی بی سی سن کے خبر کا پتہ لگتا تھا جی کہ وہاں پہ کیا ہوگی تو ادروائی سے اب تو بات ہی کوئی نہیں ہے اب تو سارا آپ ایک چند سیکنڈ میں ساری دنیا جو ہے وہ ایک جگہ کٹھی ہو جائے گی اور اب کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اچھا صاحب لاہور ٹوانٹی فور چینل کے حوالے سے آپ تاجروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں جی میں آپ کے چینل کا لاہور ٹوانٹی فور میں سمجھتا ہوں بہت محنت سے آپ کام کر رہے ہیں اور تاجروں کے مسائل جو ہیں ان کو جاگر بھی کر رہے ہیں بلکہ قومی سطح پہ آپ تمام قوم کے لیے تمام ہمارے پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ جیسے میرا پیپر کا ہے ہمارا یہ آل پاکستان پیپر مرچنٹ اسوسییشن ہم کافی عرصے سے شور مچا رہے ہیں کہ جو لوکل مینیفیکچرر ہیں ان پر کوئی چیک انڈ بیل کوئی چیک انڈ بیل جب مرضی ریڈ بڑھا دیتے ہیں بجلی چوری وہ کرتے ہیں گیس چوری وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک ووچر پہ دس دس گاڑیاں نکال لیتی ہیں نہ ٹیکس لیتی ہے نا کچھ ہے جدہ جدہ جس کا ہاتھ ہے وہ ڈل رہا ہے انڈ یوزر جو ہے وہ عمام ہیں انہی پہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کو جو جو لوگ ایسے حرکتیں کر رہے ہیں ان کے کوئی پکڑنے والا بھی جی ناظرین یہ تھے حامد سید بڑھ صاحب جو لاہور ٹونٹی فور چینل کے مفتبور کرتے ہوئے ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ چیک انڈ بیلنس کو حکومت پاکستان کو چاہیے کوئی بھی ٹیکس لگانے سے پہلے وہ ضرور خیال کریں اسی کے ساتھ آپ نے بے اتفاد ایمیر احمان کو لاہور ٹونٹی فور سے اجازت اللہ حافظ